عمر خان اے بی ڈیویلیرز اس پی ایس ایل کا سب سے بڑا نام سب سے بڑا بیٹسمن اس کی وکیٹ آپ نے لی کیا فیلنگز ہیں شکر اللہ کا بہت اجیب فیلنگ ہے ماشاءاللہ اور یہی خواب تھا کہ یار اس کو میں بالنگ کروں گا تو اللہ پاگ نے اوٹ بکرا دی کیا کوئی خاص حکمت عملی کچھ سوچا تھا کہ اے بی کو کس طرح کی بالنگ کرنی ہے اتنا بڑا بیٹسمن ہے کس طرح اوٹ کیا کیونکہ ہمارے سینئرز نے بتایا تھا کہ وہ جو پیچھے ہٹے گا تو اس کو کوشش کرنے روم نہیں دینا اور ٹانگ میں کرنا اگر تھوڑا سے پیچھے گیا تو وہی ہوئے اللہ پاگ نے کیا ہے اچھا ہو گیا پی ایس ایل میں آپ آئے ہو جو آپ جس طرح بیک گراؤنڈ جس طرح آپ آئے ہو جہاں سے کھیلتے ہوئے کیا فیلنگز ہیں اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کے کرکٹ کا اس کے لیے آپ کھیل رہے ہو بہت بہت بڑا ایونٹ ہے اور یہ میرے لیے بہت اچھا اچیومنٹ ہے کہ میں اس کو اچیف کروں چانس مل ہے مجھے تو کوشش کروں کہ اپنے کراچی کا اور پاکستان کا نام روشن کروں انشاءاللہ آپ کی جو کرکٹ جس انداز سے شروع ہوئی بہت ہی مشکل کہہ لیں کہ جس طرح آپ کے والد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مطلب ٹائرز کی اور پنکچر کی دکان یا جس طرح بھی وہ رہا ہے تو ان حالات میں کتنا آپ کے لیے ایک مشکل بھی تھا اور ایک چیلنج بھی تھا کہ اپنا جو شوق ہے اس کو پورا کرنا ہے اور والد کا کس طرح کا وہ رہا کتنی فیور کی والد نے تو پوری جو میری کرکٹ جو آج میں کھڑا ہوں وہ والد کی وجہ سے ہوں کیونکہ مجھے میچ بھی جاتے تھے وہ لے کر جاتے تھے پریکٹس خود کرواتے تھے سب کچھ کو تو انہوں نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا تھا میرے لیے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اپنی فیملی کے لیے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا نام روشن کرو اور بہت اچھا مجھے ندیم خان نے جو ہے وہ آپ کو پک کیا اور اس کے بعد پھر یو بی ایل پھر سوئی صدرن گیس اور پھر پہلا ہی فرس لاس میچ جس میں دوسری ایننگز میں چھے وکٹیں تو یہ سب کچھ خواب سا لگتا ہے جی بالکل خواب سا لگتا ہے اپنی محنت کی تھی ابو نے محنت کی تھی باقی جو میرے ہیں ندیم بھائی عمر بھائی ساکیب بھائی فضل اکبر کبیر خان عطیق بھائی سارے ماشاءاللہ مجھے جو بھی ملے اچھے ملے ماشاءاللہ تو انہوں نے کانفیڈنس دیا بہت اور آخری سوال کہ یہ پی ایس ایل جو ہے وہ ہر سال ایک ایسا پلیئر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو دیتی ہے ایک نیا ٹیلنٹ دیتی ہے تو کیا اس بار ہم سمجھیں کہ آگے کے میچوں میں بھی آپ کی پرفارمس ہوگی اور پاکستان ٹیم تک جانا ہے انشاءاللہ یہی امید ہے اور یہی خواب ہے کہ انشاءاللہ پرفارم کرو جس طرح چانس ملتا گیا انشاءاللہ اویل کروں گا اور پاکستان کے لئے خانوں میں انشاءاللہ ضرور